تحریر اسدار چودری جڑا مالا واقعہ خیرپور میں دس سالہ بچی کا ریپ اور موت تیبہ کیس اور کل پنڈی میں پانچ سو روپے ایزی لوٹ جھگڑے پر دکاندار نے فائرنگ کر کے تین قتل کر دیئے ان واقعات سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے پورے معاشرے کو نفسیاتی کانسلنگ کی ضرورت ہے نفسیاتی مسائل غربت سے کئی گناہ بڑھ جاتے ہیں کہتے ہیں غربت جب دروازے سے گھر میں داخل ہوتی ہے تو اخلاقیات کھڑکی سے باہر نکل جاتی ہیں اور غربت کے ذمہ دار ہماری اسٹیبلشمنٹ کے چند بدبخت جرنیل باجوار فیض راہیل شریف مشرف زیا یحیہ اور ایوب ہیں پشلوں نے سٹریٹیجک تباہی کی اور راہیل شریف نے موجودہ تباہی کی بنیاد رکھی اور اچھے خاصے ترقی کرتے معاشرے کو پٹری سے اتار دیا اور پھر باجوار فیض نے پروجیکٹ امران کر کے اس تباہی کو بام عروج تک پہنچایا یقین کریں ان نفسیاتی مسائل یا غربت کی وجہ سے ہر جرم، قتل، جسم فروشی، ریپ، ٹکیتی، چوری جو ہوتا ہے اس کا گناہ جاریہ ان بدبختوں کو ملتا ہے اور تا قیامت ان کو ملتا رہے گا کیونکہ اللہ کے ہاں ہر چیز لکھی جا رہی ہے اس سے کچھ چھپا نہیں جن افراد کی غلطیوں کی سزا اقوام پاتی ہیں کیا وہ بدبخت ان گناہوں کے بوجھ سے بچ جاتے ہیں؟ ہرگز نہیں معاشرے کو واپس نارمل کرنا ہے تو سب سے پہلے غربت دور کرنی ہوگی اور اس کے لیے معیشت اور نظام کو نئے تجربے کیے بغیر چلنے دینا ہوگا دوہزار ستنہ والی ترقی کو نہ رکا گیا ہوتا اور ملک میں بہتر معاشی صورتحال یا خوشحالی ہوتی تو اب مجموعی قومی نفسیاتی مسائل بھی کم ہوتے چند روز پہلے میں سوشلسٹ ملک کیوبا میں تھا وہاں پاکستان سے بھی زیادہ غربت ہے لیکن وہاں نفسیاتی مسائل اس لیے زیادہ نہیں ہیں کیونکہ وہاں شراب، سیکس، عام اجازت دے کر لوگوں کو فرسٹریشن نکالنے کا موقع دے دیا گیا ہمارا اسلامی معاشرہ ہے تو ہمیں سعودی عرب دبائی ترس پر خوشحالی ہی سوٹ کرے گی جس سے مجموعی قومی نفسیاتی مسائل کم ہو سکیں گے جس سے مجموعی قومی نفسیاتی مسائل کم ہو سکیں گے